ایل پی جی ڈسٹیبیوٹرز نے جائپور زلے میں 21 مئی سے سیلنڈروں کا وطرہ نہ کرنے کی چیتاب نے دی ہے اس معاملے میں راجستان ایل پی جی ڈسٹیبیوٹرز اسوسیشن کے جنرل سیکرٹری کارتکے اگور نے بتایا کہ سرکار کے آدیشوں کے نصار ایل پی جی ہوم دیلیوری کرنے والے کارمکوں کو ٹیکہ کرنے میں پراتھمکتہ دی جائے جسے لے کر کلیکٹر اور خادے ویبھاگ بھی انوشنسہ کر چکے ہیں لیکن سی ایم ایچو نے ابھی تک کوئی ویوستہ نہیں کی ہے جبکہ رازانی کو چھوڑ کر پردیش کے کئی زلوں میں کیمپ لگا کر کرمچاریوں کے ٹیکہ کرنے کی وشیش ویوستہ کی جا رہی ہے انہوں نے آگے چیتاب نہیں دی کہ اگر ٹیکہ کرنے کی ویوستہ نہیں ہوتی ہے تو زلے میں 21 مئی سے ایل پی جی سیلنڈر کا وطرہ نہیں کیا جائے گا جیسا آپ سب کو اگیات ہے پچھلے ایک ورش سے راجے میں کووٹ مہاماری کا جو ہے پرکوپ چرم سیما پہ ہے ایسے میں ایل پی جی کے ہوکرز نیرندتر ہفتے میں ساتوں دن کارے کر رہے ہیں اور ڈو ٹوڈوڑ سبھی براہکوں کے گھر پہ سلنڈر کا وطرہ کر رہے ہیں اس قرم میں راجے شرکار نے بھی 18 ورش سے اوپر کے سبھی بھی اسکون کے ٹیکہ کرن کا بھیان چلا رکھا ہے اور سواست ویبھاگ تتہا خار ویبھاگ نے بھی نردیش دے کے جلے کلیکٹر صاحب نے بھی نردیش دیئے کہ راجی میں کاریرت سبھی ایل پی جی ہوکرز کا ٹیکہ کرن کا کار پراتھ مکتہ سے کیا جا سکتے کئی جلوں میں کارے چالو بھی ہو گیا ہے جیسے اجمیر، الور، جوتپور، راج سامن اتیادی بھی یہ شہروں میں ٹیکہ کرن کا کارے پون ہو چکا ہے جیپور چیہ میں جو سے بھی ہم لوگوں نے کئی بار آگرے کیا ہے کہ سرکیمپ لگا کر یہاں بھی جو ہے کووڈ کے قریب 25% راجی کے جو مریض ہیں وہ جیپور میں ہی ہیں اتے پراتھ مکتہ سے ٹیکہ کرن کیا جائے لیکن ہماری کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور ستھتی اتنی غمبیر ہو گئی ہے کہ ہوکرز نے ڈور ٹو ڈور ڈیلیوری کرنے کے لیے بھی منا کر دیا ہے موسیقی